ہیلو میڈیا فرینڈز گوڈ مارننگ نمسکر ویلکم ٹو آن لائن گیان بھائیان انتو فرینڈز آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں اترا کھڑ میں جوب کا آج کا مہتپون اپ ڈیٹ دوستو آج ہم جس بھرتی پر بات کر رہے ہیں وہ اسٹاپ نرسوں کی تو یو بی ٹی آر یعنی اترا کھڑ پراویدک سکشہ پریشت کے تحت اترا کھڑ میں ابھی چود دسمبر سے اسٹاپ نرس کے لئے یو بی ٹی آر کی اوپسیل بیپ سائٹ میں آوے دن مانگے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم اسٹاپ نرسوں کی پوری پرکریا کو اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے کا پریاض کریں گے تو ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو کو انتر تک جرور لے جائے ساتھ ہماری آپ کو جانکاری ہیلپ پھول لگے نولیس پھول لگے تو بلکل لائک کرنا اور شیئر کرنا نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو بار سو اڑتیس پدو کے لئے یو بی ٹی آر یعنی اترا کھڑ پراویدک سکشہ پریشت کے تحت اسٹا اپ نرسوں کی چکشہ بیباغ میں بیگیاپن ریلیج ہو گیا ہے بیگیاپن پرکاسن کی تیسید ویڈیو ساتھیو بار دسمبر رکھی گئی ہے اور اس میں آویدن بھرنے کی جو تیتھی رکھی گئی ہے چود دسمبر دوہ جار بیچ یعنی سومبار سے گیار جنوری دوہ جار اکی سومبار تک رکھا گیا ہے ساتھیو تو اس کاریکال کے بیچ اس سمیعہ ودی کے بیچ آپ کو اپنا فارم یدی آپ اس کے لئے الیجیبل ہو تو ور لینا ہے تو انتیم تھی تھی کا بھر ساتھیو یار جنوری رکھی گئی ہے تو پرنٹ آور پرابط کرنے کی بار جنوری رکھی گئی ہے اور آپ کو بتا دے ساتھیو لکھت پرکشہ کا جو انمانت سمیعہ رکھا گیا ہے اس میں ساتھ مارچ 2021 رکھا گیا ہے اور بیس فرواری 2021 میں ایڈمیٹ کارڈ ریلیج ہو جائیں گی یہاں انمانت سمیعہ ساتھیو آپ کو بتا دیت ہے تو اتراکن پرابیدک سکچہ بیباغ پریشت کے تحت اسٹاپ نرسوں کے لئے بار سو اکتیس بار سو اٹیس پدوں کے لئے بیگیا بنبی مانگا ہوا ہے تو پد نام ہے بوئیز اور گلز دونوں کے لئے آپ کو پہلے بتا دیں بوئیز اور گلز دونوں اس کے لئے الیجیبل ہیں یدی آپ کی کوالیفیکیشن اس سے میچ کھاتی ہے تو پڑھتے ہیں ساتھیو کیا کیا اس میں رکھا گیا ہے رکھتیوں کی سنکیہ کتنی ہے پہلے بات کرتا ہے اسٹاپ نرس مہلا ورگ بیتن مان بھی سہی ہے ساتھ اس میں چھینلیس سو کا گریٹ پہ ہے اور بات کریں اس میں آپ کی جو پیسکیل بن رہی ہے لیبل ٹو کی جوب یہا ہے تو رکھتیوں کی سنکیہ کے اول مہلاوں کے لئے بات کر رہا ہے پھر ہم پورسو کی اور جائیں گے تو کل رکھتیوں کی سنکیہ کا اصی پرتیس یعنی بار سو اڑتیس کا اصی پرتیس ست جو پد ہے اس میں مہلاوں کے لئے رکھے گئی ہیں اوپن یعنی جو جنرل کٹا کے لئے ہیں چار سو چھینٹر ہیں ایک سربیس مین کے لئے 28 پد ہے دو سو تنتہ سنگرامین کے آسیتہ 11 پد ہے دیبیان کے لئے 22 پد ہے اٹھا اور 28 پد ہے ٹوٹر ملا کے 565 پد جنرل کٹیگری فیمیلز کے لئے رکھے گئے ہیں ویسے ہی اسٹی او بیسی اور ای ڈیو پہنچ کر کر دیکھ سکتے ہیں ہم زیادہ آپ کا سمائی کیمٹی سمائی نہیں لیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپنا اپنی کٹیگری اب بات کریں اسٹاب نرس پورسو کے لئے جو 238 کا 20 پرتیسٹ جو ہے وہ کس کے پد ہے اس میں پورسو کے پد رکھے گئے ہیں پورسو کے پد حالاک اس میں کم رکھے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں جنرل کے لئے کتے رکھے گئے ہیں 144 اور اسٹ کے لئے 42 ساتھ اس میں اسٹی کے لئے اور او بیسی کے لئے نو اور ای ڈابلو ہے جو اکنومی ویکار سیکسن ہے اس کے لئے 26 پرت رکھے گئے ہیں ٹوٹل پہدو کی سنکیہ بوئیز کے لئے بات کریں 244 رکھی گئے ہیں اور گلز کے لئے ٹوٹل پہدو کی سنکیہ 990 رکھی گئے ہیں اس میں الگ الگ کٹیگری آپ دیکھ سکتے ہیں تو بات کریں ساتھوں اس کی سیکچک اہرتہ کی یعنی eligibility criteria کی تو آپ کو یہ اسٹیاب نرس کا فارم بننا ہے تو آپ کی کیا یوگتہ ہونی چاہیے تو آپ کو انیواری اہرتہ جو ہے یہاں آپ کو پکہ ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو بھارتی نرسنگ پرسط کے مانیتہ پرابت بیسو بیدیالہ اور سرسطان سے نرسنگ میں بیسی آنرز اتوہ بھارتی نرسنگ پرسط میں بیسو بیدیال سرسطان سے بیسی نرسنگ کی پارٹھگرم کی انیوارتہ انیواری ہونی چاہیے یعنی آپ کا graduate جو ہونا چاہیے آپ کا بیسی نرسنگ سے ہونا چاہیے تو آپ تب ہی اس فارم کو بھر سکتے ہیں تائے boys ہو چاہے girls ہو اور دوسری جو انیواری ہرتہ رکھی گئی ہے اترکن بارتی نرسنگ ستا تھراج پرسط سے بیسی آنرز ستا پوسٹ میٹی بیسی نرسنگ ستا جنرل نرسنگ اتنے ڈیویجاری کا پرمار پتر بھی آپ کے پاس بیجیان کے روپے پنجکرن پنا پتر بھی آپ کو ہونا چاہیے تو آپ کو نرسنگ جو ہوتا ہے جہاں آپ نرسنگ کا ڈپلومہ کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کو پنجکرن بھی کروانا ہوتا ہے وہ پنجکرن پرابط بھی آپ کو جرور ہونا چاہیے وہ بھی اپلوڈ ہوگا ساتھویس میں اور تیسی جو انیواری ہرتہ رکھی گئی ہے کسی راج کی اتھوہ نیدنگ ستاپن سے آپ کو تیس سیایوکت نیجی چکیس سالے میں نیونتم ایک ورسہ کا انبوہ بھی آپ کو ہونا چاہیے ہندی کا کاری ساتھا گیاں ہونا چاہیے تو یہ دی آپ کے پاس ایک سال کا چکیسہ کا انبوہ ہو یعنی بی ایسی نرسنگ میں آپ نے کسی سرکار اس کے لئے میں کاری رت ہو اور ہندی کا آپ کو تھوڑا بہت گیاں ہو اور آپ کے بی ایسی نرسنگ آپ نے کسی مانیتہ پر آپ کے بیسو بیڈیالے سے کیا ہے تو آپ اتراکھنڈ میں آئی یو بی ٹی آر کے دوارہ بار سو اڑھتیس پدو کے لئے آوی دن کر سکتے ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یدی ادھیمانی حرطہ جو راستی اینسسی کے بیوارسی پرابت کرتا ہوں گے ان کو تھوڑا سا چھوٹ جی جائے گی پرادیسک سینہ میں ٹی اے میں جو انہیں دو عرصہ سہدیگ کیے ہیں ان کو چھوٹ ملے گی تو اس طرح سے آپ کو ایلیجیبلی کریٹیریہ آپ کی ہو نیچی ہے اب بات کریں چائین پرکریہ کی تو چائین پرکریہ لکھت پریکشہ ہوگی اس میں دو سو آنکھوں کی ساتھ سو آنکھ کا ایک پرسن ہوگا نرسنگ سے سمبانیت بھی سہ ہوں گی اس میں اور سا آنکھوں کا دو سا پرسن ہوگا جس میں سامانی ہندیس سامانی گیان اور جی ایس کے پرسن پوچھے جائیں گے اس کے لئے تین گھنٹے نیردہ کیے گئے ساتھوں آپ دھیان سکتے ہوں اور اس میں بات کریں تو رین آتما نیگیٹیب مارکس بھی ہیں تو یہاں آپ ایک قویشن گلت کرتے ہو تو آپ کو 0.25 مارکس اس میں کارڈ دیے جائیں گے تو دیکھ دوستو آپ کی جو ہے اتنے چیزیں تو ہو گئی اب جاننے کا پریاز کرتے ہیں اس میں آئیو کیا رکھی گئی ہے تو الیجیبلیٹی کریٹیریہ میں دوسری بات آتی ہے آئیو کی آپ کو 21 سال سے 42 سال کے بدھی آپ کی آئیو اس میں رکھی گئی ہے اب بات کریں ساتھ اس میں الگ الگ جو اس میں فیس کیا رکھی گئی ہے اور اس نوٹفکیشن کو پرابط کرنے کے لیے آپ کو ہمارے ورسپ گروپ کو جڑنا ہے وہاں پہ ہم اس کو سیئر کر دیں گے وہاں سے جا کر آپ اس کو ضرور پرابط کرنے ہیں نیچے ڈسکرپسی مل لنک دی ہوئی ہے اس میں فیس فارم بننے کے لیے فیس کی بات کریں فیس جو ہے سامانی ورگ اور 8000 روپے رکھی گئی ہے اور SCHT اور EWS کے لیے 400 روپے باتر فیس رکھی گئی ہے اون لائن فیس ہو گئی آپ کو دھیان رکھنا ہے پرکچہ کے اندر آپ کو دہرادون اور حلدوانی ہی ملیں گے تو آپ کا نزدگی جو بھی پڑتا ہے وہاں پہ آپ سینٹر ڈالیں سینٹر دو ہی پرابطے ہیں تو دھیان رکھیں ساتھ اتراکٹ پرابطی سکچہ پریشت کے تحرہ 238 پدوں کے لیے اسٹاب نرس کے لیے بگیاپن اتراکٹ میں پوچھے گا یہ دن نئے ہو تو ہمارے چینل میں اس طرح کے سمائے پر اپ ڈیٹ پانے کے لیے سبسکرائب کرنا بگل بیل آئیکن آن کرنا نہ بولیے گا بہت بہت دہنیواد دوستو آج کا دن آپ کا صبح اور منگل میں ہو گوڈ بلش یو